جب سے یہ ڈرک کا ماملہ شروع ہوا ہے تب سے ایک ویکتی کا نام سنائی پڑتا ہے اور وہ ہے سمیر وان کھیڑے ایک ایسا ویکتی جس سے پورا بولی ووڈ خوف میں رہتا ہے ایک ایسا آفیسر جو ڈسیپلین وے اپنی بہادوری کے لیے جانا جاتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ہمارے دیش کے ریال سنگم سمیر وان کھیڑے سر کی کہانی جانیں گے اور جانیں گے کن کن سیلیبیٹیز کو یہ لوہے کے چنے چب آ چکے ہیں سمیر وان کھیڑے کا جنم مومبائی میں 14 دسمبر 1976 کو ہوا تھا مراتھی دلیت پریوار مجن میں سمیر کے پتا ایک ریٹائرڈ ڈیپورٹیڈ پولیس کو افیسر ہے یہی کارن ہے کہ ڈسیپلین اور رول کا گیان انہیں بچپن سے ہی ہے سمیر وان کھیڑے دوہزار آٹھ بیچ کے آئی آر ایس آفیسر ہے یعنی کی انڈین ریوینیو سرویسز کے ایک آفیسر ہے سمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی سیلیبیٹی کو بھاو نہیں دیتے انسی بی میں آنے سے پہلے سمیر وان کھیڑے ایئر انٹیلیجنس یونٹ این آئی اے مہاراشترا سرویسز ٹیکس اور کسٹم جیسے ڈپارٹمنٹ میں کام کر چکے ہیں اور کچھ سمیہ پہلے ہی انہیں انچی بی کا ہیڈ بنایا گیا ہے آئی آر ایس بننے کے بعد ان کی پہلی جوگ ممبئی کے چھترپتی سیوازی ائرپورٹ پر ڈیپیٹی کمیسنر کے طور پر ہوئی تھی سمیر وان کھیڑے جب ائرپورٹ پر پہلی بار لگے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں سیلیبریٹیز آتے ہیں تو ہمارے آفیسر ان سیلیبریٹیز کو چیک کرنے کی بجائے ان کے ساتھ فوٹو و اوٹوگراف لیتے ہیں انہیں یہ بلکل پسند نہیں آیا اور سمیر وان کھیڑے نے آتے ہی جونئرز کی میٹنگ بلا دی اور انہیں اسٹرکٹ انسٹیکشن دے دیئے کہ فوٹو و اوٹوگراف لینے کی بجائے جو سیلیبریٹیز باہر سے آتے ہیں ان کے سامان کو چیک کیا جائے اور رولز کے خلاف ہونے پر ان پر فائن بھی لگایا جائے دراصل پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بھی سیلیبریٹیز باہر سے آتا تھا وہ اپنا بیگ اپنے اسسٹینٹ کو دے کر اسے دوسرے گیٹ سے بھیج دیتے تھے اور خود خالی ہاتھ آ جاتے تھے تو سیلیبریٹیز تو نکل جاتے تھے تو جب بھی کوئی فستہ تھا تو وہ ان کا اسسٹینٹ سمیر وان کھیڑے نے آتے ہی یہ رول بدل دیا مطلب جو سیلیبریٹیز باہر یعنی کی ابروڈ سے آیا ہے وہ اپنا بیگ خود ہی کیری کرے گا اس رول کے آنے کے بعد آپ کو وشواس نہیں ہوگا پچیس سو سے زیادہ کو فائن کیا گیا جس میں سے دوسرے بولیوڈ کے سیلیبریٹی تھے آپ کو ایک بات جان کر آشتر ہوگا کہ جب 2011 میں ٹیم انڈیا ورلڈ کپ کی ٹروفی جیت کر لائی تھی تو پورا دیش میں جسن کا ماحول تھا سب ٹروفی کی ایک جھلک پانا چاہتے تھے پرنتو اس ٹروفی کو ائرپورٹ پر روک لیا گیا تھا سمیر وان کھیڑے ائرپورٹ پر موجود تھے ایسے میں انہوں نے اپنی ڈوٹی کو نبھاتے ہوئے ٹروفی کے سارے پیپر ویڈ ڈوکومنٹ چیک کیے یہ تیہ کیا کہ جو ٹروفی لائی گئی ہے اس کے لیے کسٹم کی ڈوٹی پے کی گئی ہے یا نہیں بی سی سی آئی اس سمیہ کسٹم کی ڈوٹی دینے سے ہسکی چاہ رہا تھا تو سمیر وان کھیڑے نے بی سی سی آئی کو صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک آپ لوگ اس کی کسٹم ڈوٹی پے نہیں کرو گے تب تک یہ ٹروفی ائرپورٹ کے باہر نہیں جائے گی یہ انشور کرنے کے بعد ہی انہوں نے اس ورلڈ گرف کی ٹروفی کو ریلیج کیا تھا اتنا ہی نہیں دوزار تیرہ میں سمیر وان کھیڑے نے سنگر مکہ کو ائرپورٹ پر ڈیٹین کیا تھا ان پر فورین کرنسی سو نہیں کرنے کا ایجام تھا اور اسی قرآن انہوں نے میکہ کی ائرپورٹ پر پریڈ کرا دی تھی آج وہی میکہ آرین خان کے ارشت ہونے پر کہہ رہے ہیں کہ انشی بی کو اور کوئی نظر نہیں آیا صرف آرین خان ہی دیکھا تو سارج میکہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سمیر وان کھیڑے نے اب تک پچھلے ایک سال سے تین سو دس لوگوں کو ارشت کیا ہے آج لگ بگ آدھا بولیوڈ انشی بی پر سوال اٹھا رہا ہے کیونکہ آرین خان کے پتہ بہت بڑے سوپر اسٹار ہیں سمیر وان کھیڑے نے کئی سیلیبرٹیز کے گھر ریڈ بھی کی ہے جس میں انہوں راک کشیپ ویوے کوبروے رام گوپال سرما کا نام سامل ہے جب سے سمیر وان کھیڑے نے انشی بی کی کامان سنبھالی ہے تب سے انہوں نے ممبئی میں سترہ آزار کروڑ کے ڈرکس برامد کیا ہے سمیر وان کھیڑے پر کئی بار حملے بھی ہو چکے ہیں پرانتو خطروں سے کھیلتے ہوئے یہ کھلاڑی اپنا کام کرتا ہے سمیر وان کھیڑے کی پتنی خود ایک ایک ایکٹریس ہے سمیر کی وائف کا نام ہے کرانتی ریڈ کر حالانکہ کچھ سمیہ تک ہی انہوں نے ہندی فلموں میں کام کیا تھا اب وہ پوری طرح سے مراتی فلموں میں نظر آتی ہے اب اسے کائرونی ہی سمجھئے کہ کرانتی ریڈ کر کے پتی نے بولی وڈ میں ریڈ کر کر کے کرانتی مچا رکھی ان کے ساتھ کام کرنے والے اوفیسر بتاتے ہیں کہ سمیر وان کھیڑے بہت ڈسیپلین وے ایماندار اوفیسر ہیں جنہیں برکل بھی کرپٹ نہیں کیا جا سکتا جن کے اوپر نے کوئی اپروچ کام کرتی ہے اور نے ہی کوئی رسوات ویسے ان کے ایک انٹرویو کے انسار انہیں بولی وڈ کی ہندی موویز ویک کرکیٹر بہت پسند ہے پرانتو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈیوٹی کے بیچ میں آ جائے اس وقت آرین خان کے ماملے پر انچی بی پر بہت سوال اٹھ رہے ہیں یہ سارے سوال بولی وڈ کی طرف سے اٹھ رہے ہیں کہ یہ ساروک خان کا بیٹا ہے اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پرانتو دیکھا جائے تو سمیر وان کھیڑے اپنا کام کر رہے ہیں جب سے آرین خان کی گرفتاری ہوئی ہے تب سے آدھے سے زیادہ کہ سمیر وان کھیڑے اب اپنی امانداری کی قیمت چکا رہے ہیں سمیر وان کھیڑے نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ آرین خان کی گرفتاری کے بعد ان کے پریوار ان کے ماتا پتا اور بہن پر کافی بار حملے بھی ہو چکے ہیں مہارشت سرکار کے ایک وقتی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم بس ایک سال اگ جاؤ تمہاری وردی اتروا دیں پرانتو ایک اور سمیر وان کھیڑے ہیں ان کی پہچان بس اتنی سی ہے کہ جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں دولت مند بھی پانی بھرتے ہیں پرانتو اب سمیر وان کھیڑے پر بھی سوشل میڈیا کی مادیم سے آر اوپ لگائے گئے ہیں ویسے تو سمیر وان کھیڑے ان آر اوپوں کو ساف خارج کر چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا سے اچھا کوٹ میں جا کر آر اوپ لگائے تو اچھا ہوگا خیر اس ویسے میں جانچ چل رہی ہے تو زیادہ ٹپنی کرنا اچھت نہیں ہوگا خیر کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ کے اندر سرکار بولی وڈ کو ٹارگیٹ کر رہی ہے تو آپ کو میں بتا دوں ایسا کچھ نہیں ہے جب سے سمیر وان کھیڑے کو ان سی بی کا جورنل ڈائریکٹر بنایا گیا ہے تب سے ہی بولی وڈ پر ریڈ اسٹارٹ ہوئی تھی پرانتو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمیر وان کھیڑے بولی وڈ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے دیش میں جو یہ ڈرکس کا دھندہ چل رہا ہے اس کو بند کرنا ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کی سمیر وان کھیڑے کو اپنی اسی مانداری کی کیا قیمت چکانی پڑے گی دوستو جدی آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور جدی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کیجئے اور ساتھ میں سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیجئے